اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سن کمپوزیشن آف سن اور سٹرکچر جسی ایس ایس والے ہیں اور پی ایم ایس والے ہیں ان کیلئے میں یہ بتا چلوں کہ سیلیبس میں سیکشن اے میں سیکشن ون فیزیکل سائنسز میں کونسٹیٹوئر انسٹرکچر میں یہ ٹاپک ہے سن کا اور آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سن کیا ہے لارجسٹ آبجیکٹ لارجسٹ آبجیکٹ ان دی سولر سسٹم ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ نائنٹین نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آف ٹوٹل ماس آف سولر سسٹم اس نے ہولڈ رکھا ہے سن کیا ہے ایک یلو ڈوارف سٹار ہے ہاٹ بال ہے آف کلوئنگ گیسز اور سن کی گریویٹی ہے جس نے پورے سولر سسٹم کو ہولڈ رکھا ہے ایٹس گریویٹی ہیو ہولڈ سولر سسٹم اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سن میں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہائیڈرو جن ہے یہ نائنٹی ٹو پرسنٹ یہ کیا ہے یہ ہائیڈرو جن ہے اور باقی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کیا ہے ہیلیم سن کا ڈائیمیٹر کتنا ہے ڈائیمیٹر ون تھری نائن ون نائن فور زیرو کلومیٹر اور سن کا ماس کتنا ہے فائیف پوائنٹ نائن سیون منٹیپلائی بائی آسوری یہ تو آرت کا ہے ون پوائنٹ نائن ایٹ نائن منٹیپلائی بائی ٹین نیسٹو پاور تھرٹی کیجی اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے دیکھیں سن اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے یہ سن میں سن کی ڈائیمیٹر میں اگر ہم ارت رکھتے جائیں ایک آر دو آر تین آر چلتے جائیں چلتے جائیں تقریبا ٹوٹل اس میں ون زیرو نائن ارت آئیں گے تب یہ پورا ہوگا اور اسی طرح جب ہم ماس کی بات کریں تو ماس اتنا بڑا ہے سن کا کہ تھری لیک تھرٹی تھاؤزن ارت اس میں آ سکتے ہیں یعنی کہ تھری لیک تھرٹی تھاؤزن ارت کے ماس کے برابر ہے اور دوسری بات آپ کے بتا چلوں کہ جس طرح ہم نے پڑا ہے کہ ارت روٹیٹ کرتی ہے اپنے ہی ایکسز کے اراؤنڈ سمیلیلی سن بھی اسی طرح روٹیٹ کرتا ہے اپنے ایکسز کے اراؤنڈ تو سن کو ٹوئنٹی سیون ڈیز لگتے ہیں روٹیٹ کرنے میں اپنے ایکسز کے اراؤنڈ اور اس کی سپیڈ کتنی ہے روٹیشن کی ایٹین کلومیٹر پر سیکنڈ اور سن کی ایج کتنی ہے فور پوائنٹ فائف بیلین ایئرز اور سمیلیلی ہم نے ایک اور چیز پڑی تھی کہ سن کی جو لائٹ ہے وہ ہمارے پاس ایٹ کوائن ڈبل تھری ون منٹس میں آتی ہے اس کا ہم نے پروف بھی کیا تھا آکے چلتے ہیں سورس آف سن انرجی اب یہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو ہم نے پڑھا تھا اس کو مزید پڑھیں گے سورس آف سن انرجی کیا ہے وہ ہے نیوکلئر فیوجن نیوکلئر فیوجن سوری ناٹ فیوجن فیوجن اچھا کور میں سن کے کور میں کیا ہوتا ہے ٹیمپریچر اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہم نے سٹار فورمیشن اور سٹار میں پڑھا تھا گیلیکسی اور ایٹوپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ گیلیکسی کیسی بن دی ہیں تو اس میں ہم نے سٹار فورمیشن پڑھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا لیکن پھر بھی اس کو دیکھتے ہیں ایٹ کور ٹیمپریچر اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہیڈروجن کے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ دو آپس میں ملکی ہیلیم بناتے ہیں اور اسے کیا ہوتی ہے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے ان دو فرم آف گاما ریز اچھا اب ہم اپنے ٹوپک کو مٹینیو کرتے ہیں سن کی کمپوزیشن اور سٹرکچر میں سن کی سٹرکچر پہ جب ہم آتے ہیں تو سن کے دو پارس ہیں سٹرکچر کے ایک ہے سن سٹرکچر ایک ہے انہر پارٹ ایک ہے آنٹر پارٹ انہر پارٹ میں کیا ہے دکور دی ریڈیٹیو زون کنویکشن زون اور سیمیلی آوٹر پارٹ میں کیا کیا ہے فوٹو سفیر کروما سفیر کرونا اب ہم بات کرتے ہیں کور کی کور کیا ہے the inner part of sun which powers the sun and produces all the heat and light جو inner part ہے جو sun کو power اور کہتا ہے powers the sun جو کہ پوری جو light ہے produces light and heat یہ کور میں ہوتا ہے اصل میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیوکلیر فیوزن اکر ہوتا ہے this is where ڈیوکلیر فیوزن اکر کور کی ڈائیمیٹر کتری ہوتی ہے کور کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25% اچھا یہاں پہ جو temperature ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے temperature up to 15 million degree centigrade pressure یہاں پہ ہوتا ہے 250 ایٹموسفیر pressure اچھا یہاں پہ مطلب جو سب سے زیادہ ہیٹ اور سب سے زیادہ انرجی کہاں پہ ہوتی ہے کور میں ہوتی ہے کیوں کور میں فیوزن ہوتی ہے نیوکلیر فیوزن ہوتی ہے جہاں پہ ہیڈروجن ایٹم کمبائن ہو کے ہیلیم بناتے ہیں اور اسی وجہ سے ساری جو انرجی ہے وہ مطلب ریلیز ہوتی ہے مطلب ساری انرجی اور کور میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایوری سیکنڈ سکس ہنڈرڈ ملین سکس ہنڈرڈ ملین ٹنز آف ہائیڈروجن کنورٹ ہو کے ہیلیم بناتے ہیں یعنی کہ یہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سیکنڈ نمبر پہ ہے ریڈیئیٹیو زون اب سیکنڈ لیئر ہے ریڈیئیٹیو زون ریڈیئیٹیو زون سیکنڈ لیئر اور اس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریبا ون ملین کلومیٹر ٹونٹی فائیف پرسنڈ ٹو سیونٹی پرسنڈ آف دی سن ریڈیئس ہوتا ہے یہ اچھا اور یہاں بھی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپ ٹو ٹین ملین ڈگری سنٹیگریڈ انرجی ہوتی ہے وہ یہاں پہ ریڈیئیٹیو ڈیفیوجن کی ثلو آگے چلتی ہے جو کہ اس میں جاتی ہے کنویکشن زون کی طرف جاتی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کور اور یہ والے ایڈیا جو ہے یہ ہے ریڈیئیٹیو زون اب یہاں بھی انرجی is carried away in a process called radiative diffusion ڈیفیوجن اچھا دیکھیں آپ نے جب ہیٹ ٹرانسفر کی بات آتی ہے یا ہیٹ ہیٹ کی جب ٹرانسفر کی بات آتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک فارم سے دوسری فارم تک تو آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہے ایک ہے convection دوسرا ہے radiation تیسرا ہے conduction اب یہ میں آگو جیسے کہ آپ اس پچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی وجہ سے ہیٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اب اگر جو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں convection اب جو ہیٹ آپ کے پاس گیس کی فارم میں یا لیڈویڈ کے فارم میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے convection اور وہ ہیٹ جو فار اگزمپل آپ نے روڈ پکڑا ہوا ہے اور روڈ گرم ہو کے اس تا اس تا آپ تک ہیٹ پہنچ رہی ہے وہ کیا ہے conduction اور سیملیلی اگر آپ آگ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے پاس آگ کی جو مطلب ایریڈییشنز آتی ہیں یعنی کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس جیانا ہیٹ آ رہی ہے وہ ہیٹ اصل میں جیانا ویف کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے اس کو ریڈییشن کہتے ہیں اکثر آپ جب گاڑی جب گرم ہوتی ہے گاڑے کے قریب آپ گریمیوں میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اس سے بھی جیانا ہیٹ ملتی ہے وہ کیا ریڈییشن ہوتی ہے اس کے بعد ہے convection convection زون جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ convection کیا ہوتی ہے سیونٹی پرسنٹ تو نائنٹی نائن پرسنٹ جو ڈائیمیٹر ہے اس ان کا وہ convection زون پہ مشتمل ہے اور یہاں پہ انرجی انرجی ایز کیریڈ اوی بائی پروسس کارڈ کن ویکشن یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈروپ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹو میلین ڈگری سینٹی گریٹ تک اب ہم بات کرتے ہیں آؤٹر لیئر یا پھر اس کو آؤٹر لیئر کو ایٹموسفیر آف سن بھی کہتے ہیں آؤٹر لیئر ایٹموسفیر آف سن تو اس میں سب سے پہلے فوٹو سفیر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے فوٹو فوٹو سفیر اب یہ کیا ہے یہ ہے لوگر ایٹموسفیر آف سن لوگر ایٹموسفیر آف سن اب یہ وہ چکہ ہے جہاں سے ہمیں لائٹ نظر آتی یعنی کہ ہم سورج کو دیکھتے آنا تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں فوٹو سفیر نظر آتا ہے this is where لائٹ سپیس سپیس دیگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے فوٹو سفیر اپ ٹو فائف آنڈرڈ کلومیٹر تک ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سن لائٹ ٹیکس ایٹ منٹس ٹو ریچ آرت اب آوٹر لیئر میں دوسرا جو دوسری جو لیئر ہے وہ ہے کروم کروم سفیر جب ہم بات کرتے ہیں کروم سفیر کیا ہے تھن لیئر آف گیس ہے تھن لیئر آف گیس ہے کروم کا مطلب ہوتا ہے کروم ایک گریک ورڈ ہے گریک گریک ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے کلر تو جب ویزیبل لائٹ سپیکٹرم میں ہم دیکھیں تو یہ ریڈ ہوتا ہے سپیکٹرم میں دیکھیں ہم تو یہ ہمیں ریڈ کلر نظر آتا ہے کروم اسفیر کو جب ہم دیکھیں اچھے دوسری اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا جو آم ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ٹیمپریچر کتا تھا ٹھیک ہے کروم اسفیر میں ٹیمپریچر کتنا ہے سکس تھاؤزن سے لے کے ٹیمپریچر دیکھر دیکھر آؤٹر لیئر کی جب ہم بات کریں تو ہم جتنا باہر کی طرف آتے ہیں جتنا دور جاتے ہیں اتنا اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جاتا ہے جیسے کہ ہم انر لیئر کی بات کریں انر لیئر اگر آپ یاد ہو تو انر لیئر میں کیا سین تھا کہ سب سے پہلے ہم ٹیم میلین دیگری سے شروع ہوئے پھر ٹیم میلین تک آگئے ٹیم میلین کے بار ٹو میلین تک ٹیمپریچر ٹری تھاؤزن کلومیٹر تک ہوتا ہے اور یہ ہمیں کب نظر آتا ہے یہ صرف سولر ایکلپس کے ٹائم میں ہمیں نظر آتا ہے یا پھر اس کے کوئی خاص خاص اس کی ڈیوائس ہوتی ہے جسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب تیسری لیئر ہے وہ ہے کرونا یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے آؤٹر موسٹ لیئر اچھا اور دوسری اس میں یہ ہے کہ یہ ٹین کلومیٹر ٹین تھاؤزن سوری ٹین تھاؤزن کلومیٹر آب ہوتی ہے آؤٹر ٹیمپریٹر ٹین ہون ہنڈر تھاؤزن ڈگری سنتگری یعنی ٹین لیک ڈگری سنتگری تو ٹین ہنڈر ٹین ٹین لیک ڈگری سنتگری تک ہوتا ہے دین سیٹی یہاں بہت لو ہوتی ہے ڈگری 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 اس کو بھی پڑھ دیتے ہم کچھ پیدا نہیں سکتا ہو سکتا آجائے اب یہ کیا ہوتا ہے لارج برائٹ فیچر ایکس ٹین آٹوارڈ فرام سن سرفیس سن سرفیس پہ یہ اگر سن سرفیس ہے تو اس طرح سی آٹوارڈ کی طرف یہ لوگ کر تا فرام فوتو س ہوتی to Corona it extends up to hundred of thousand miles into space scientists are still researching of why and how it forms the red glowing material is plasma and material is plasma and plasma جوز لکھائی جوز لکھائی ایسی طرح چارج ایسی ملتا ہے 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 کونو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نعم اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a sudden rapid and intense variation in brightness اور یہ کب ہوتا ہے اکر when magnetic energy that has built magnetic energy that has built in the solar atmosphere in the solar is suddenly released radiation جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے radiation and large amount of energy large amount of energy is released اب کتنی کتنی large ہوتی ہے کہتے ہیں کہ millions of millions of hundreds of megatons of hydrogen bomb exploding اچھا اور یہ دو سائنٹس تھے two سائنٹس تھے ایک کا نام تھا ریچرڈ یہ یاد کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے ایمزے کیوز میں آ جائے کیوز میں آ جائے کیوز میں آ جائے کیوز میں آ جائے اور دوسرا تھا ریچرڈ ہاؤگسن یہ دونوں sunspots observe کر رہے تھے اور تب انہوں نے solar flare دیکھا اب sunspots کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سانس پچکتا ہے سانس پچکتا ہے جوز میں آج mentors kat دور شکریہ آپ سر مجھوس آجام مجھوس آجام جینج دیوار مجھوس آجائی دیوار ساتھ اربطا تھا اچین مدروری اچین مدروری جانبیت براغ تصویر اچین کے مدروری شرط مدروری تو یہ ہمارا سل کا ٹاپک کبر ہو گیا ہے نیکس ٹاپک میں ہم ارد کو ڈسکس کریں گے ارد اور ارد کا سٹرکچر اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہمارا جو فیزیکل کونسیٹومنٹ اینڈ سٹرکچر کا جو ای پورشن ہے وہ سارا کبر ہو جائے گا اس کے بعد ہم بی پورشن میں جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اور بیسٹ آف لگ فور ایگزامز اللہ حافظ